احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے سماعت کی ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں جس میں وکیل ملزمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بری کیا جائے تھوڑا سبر نہیں کر لیتے ابھی سے بریت کی درخواست لے آئے جج محمد ارشد ملک نے گیرے مارکس دیئے سبدر گلاس راہماست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سبدر بتائیے گا کمرہ عدالت کی کاروائے سے متعلق کیا ہے اس تفصہ رہا ہے سماعت تو ملکوی ہو بھی آٹھ جلائی تک سماعت میں جو کچھ ہوا ہے وہ ڈیویلپنڈیئر کے آصد دردیں کہیں کہ ان ملزمان سے ایسا بڑھتا ہو صرف ایک الزمائے ایک سماعت دشمن نہیں ہے سماعت دشمن کے علاوہ ایک آنائج دشمن بھی ہوتا ہے جاج ارشد ملک سے مارکس پر عدالت میں سہشہ لگایا گیا اور اس کے حوالے سے ملزمان نمر مجید ذلکنین مجید اور علی کمال مجید نے بریت کی درخواستے بھی رہر کی ہیں اور انہوں نے خاصہ وکیل ملزمان نے جو کہا ہے کہ اس کیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں بری کے جائے تو جج محمد ارشد ملک نے کہا تھا صبر کر لیتے اب اس کے بریت کی درخواست لے ہیں جبکہ وکیل ملزمان نے کہا ہم نے ہائی کورٹ کا آرڈر بھی درخواستے سا لگایا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر بھی لکھا ہے ملزمان کا اسے کوئی تعلق نہیں جج کا نیب سے سوال آپ نے درخواستے پر کیا کہتے ہیں نیب پرسکیوٹر نے کہا کہ ہم نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت کیا جائے جبکہ ملزم عبدالغنی مجید کی میڈیکل سہولیت کی درخواست بھی جمع کرانے گئے اور نیب نے سہولیت سے اٹھایا ہے سی بھی سہولیت سے ملزم کا یہ کہنا ہے جبکہ جج کا کہنا ہے کہ نیب اٹھوارٹر کو کسی سہولیت میں ہی منتقل نہ کر دیں جج کا مزید کہنا تک کوئی اندر سے خوب کنڈی لگا کر دو دن بیٹھا رہے جب یہ پتا چلے کنڈی بار سے کوئی لگا گیا ہے تو دل خبر آ جاتا ہے اس کیسے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے گرفتار ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں آسف زداری صاحب نے کہا کہ ایسے بھی ہم کمزور نہیں صاحب وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں میں نے سیرہ سال قید تنائی کاٹی ہے مولا کا کرم ہے مجھے کچھ نہیں ہوا سب لوگ ایسے جیسے نہیں ہوتے جج ارشد ملک نے کہا سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے گا